حکایت السحابہ نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی تعلیم حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ رضی اللہ عنہ اور مشہور کاریوں میں ہے اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا اسلام کے بعد سے اس کا چھرچا ہوا لیکن یہ پہلے سی واقف تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ ہے کہ میری امت کی بڑی کاری عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہے تحجد میں اٹھ راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا احتمام تھا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہو نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناوں ارس کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر کہا یہ سن کر فرط خوشی سے رونے لگے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے جندوب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں علم حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کی حلقے متفرق طور پر علیہ دہ علیہ دہ ہر استاد کے پاس موجود تھے میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقی پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیبت کے ساتھ صرف دو کپڑے بدن پر ڈالی ہوئے بیٹے حدیث پڑھا رہے تھے میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون وزرگ ہے بتایا کہ مسلمانوں کی سردار عبی بن قاب رضی اللہ عنہ میں ان کے حلقے درس میں بیٹ گیا جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھرد جانے لگے میں بھی پیچھے ہو لیا وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر ہستخال ہستحالت نہایت معمول سامان زہدانہ زندگی حضرت عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکدس اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا مجھے آدب مانی ہوا میں نے پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا کہ آیت القرصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے ایک مرتبہ حضور اکدس اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہی تھے ایک آیت چوٹ گئی حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں لکمہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا حضرت عبیب نے حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نے عرض کیا میں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہ گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا فائدہ میلکہ ہے اے حضرت عبی رضی اللہ عنہ باوجود اس علم شعف اور قرآن پاک کی خصوص خدمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزمہ میں شریک ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو وارسر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین